بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایوریون ویلکم تو ڈی چینل کفر شاوی تو آج میں آپ کے لیے دیتری شیئرز چکن پکا میکرون کی رسپنے کرائیں تو چلیں بناتے ہیں دیکھیں فرس ٹیپ یہ کہ ہمیں چکن کی مینشن کرنی ہے اس کے لیے میں نے ایک پاو چکن لی ہے یہ میں نے کیوبز میں کاٹ لی ہے اس میں ہم ٹو ٹیبل اسپونیاں دیکھیں میں نے جنجر گالی کا پیس لیا ہے اس میں سے ہم اس میں ہاف ایٹ کر دیں گے میری نیشن میں اور ہاف ہم بعد میں گریوی کے لیے یوز کریں گے تو چلیں ہاف ایٹ کر دیتے ہیں یہ دیکھیں یہ ایٹ کرنے کے بعد ہم اس میں ہاف ٹی اسپون ہم یہاں پر دیکھیں سالٹ ایٹ کریں گے اور ہاف ٹی اسپون ہی ہلدی ایٹ کریں گے تو یہ دیمون چیزے ایٹ کر دیتے ہیں ساتھی دیکھیں ہاں میں نے ون ٹی اسپون ریڈ چلی پاورر لیا ہے ون ٹی سپون ہی ریڈ چلی فلیکس لیے کٹی ویلان مرچ اور پسی ویلان مرچ وہ اٹ کر دیں گے ہم ساتھی یہاں پر دیکھیں ون ٹی سپون کاری انڈر پاؤڈر یعنی کہ میں نے پساوہ دنیا لیا ہے تو وہ بھی اٹ کر دیتے ہیں تو دیکھیں یہ بھی اٹ ہو گیا اس کے علاوہ میں نے یہاں پر ہاف ٹی سپون تک چاٹ مسالہ اور ہاف ٹی سپون تک گرہ مسالہ لیا ہے ٹھیک ہے پساوہ گرہ مسالہ تو یہ دونوں مسالے بھی ایٹ کر دیتے ہیں ہم اس میں ان مسالوں کے علاوہ لازک میں ہم اس میں ایٹ کریں گے ون ٹیبل سپون تک دہی ٹھیک ہے یوگرٹ وہ ایٹ کر دیں گے تو چلیں دہی ایٹ کر دیے ہم نے اب ہم ان سب چیزوں کو مکس کر لیں گے اچھی طریقے سے دیکھیں مکس کر لیں اب اسے ہم آدھے گھنٹے تک میرینیٹ کرنے کے لئے رکھ دیں گے چلیں نیکس ٹیپ کی طرف چلتے ہیں دیکھیں سب سے پہلے پین میں ہم ٹھری ٹیبل سپون تک آئل ایٹ کر دیں گے ٹھیک ہے بسم اللہ الرحمن وحیم آئل ایٹ ہو گیا اب آئل کو مچھے طریقے سے گرم کریں گے جیسے آئل گرم ہو جائے گا ہم اس میں ایک دیکھیں میں نے یہاں پر پیاز لے لیے جیسے میں نے کیوبز میں کٹ کر لیے چھوٹے چھوٹے باریک چوپ کر لیے ٹھیک ہے جیسے ہم انڈے میں یوز کرتے ہیں تو یہ پیاز ایڈ ہو گئی اسے ہم فرائے کریں گے دو منٹ تک درود بھی پڑھ لیں صلی اللہ علیہ وسلم اسے فرائے کرنے کے بعد ہم جو عدت حسن کا پیس تھا جو ہم نے ہاف میرینیشن میں یوز کیا تھا ہاف اس میں ہم بیٹ کر دیں گے ٹھیک ہے اور پھر اگن ہم دو منٹ تک فرائے کریں گے ساتھ آیت پڑھ لیں اسے فرائے کرنے کے بعد ہم اس میں ٹیماتر ایٹ کریں گے ہم نے تین ٹیماتر لیے جس کی میں نے اس کین ریمووو کر لیے ٹھیک ہے اور میں نے اسے کاٹ لیا ہے کیوں اس میں تو وہ ایٹ کر دیں گے اور اسے اچھی طریقے سے مکس کر لیں گے دیکھیں فرائے کرنے کے بعد یہ کچھ اس طریقے سے دیکھیں ہو جائے گا بلکل ٹیماتر ایٹ سوفٹ ہو گئے اب ہم اس میں آلو ایٹ کریں گے ٹھیک ہے تو یہ دو آلو لیے ہیں میں نے اچھا آلو میں نے بلکل بھاریک بھاریک کاٹیں ٹھیک ہے تاکہ جلدی جلدی سوفٹ ہو جائیں اور پھر بس آلو ایٹ کرنے کے بعد اچھا طریقے سے آپ اسے مکس کر لیں تاکہ تمام مسالے ایک ساتھ ہو جائیں ٹیماتر اور آلو بس اب اسے ہم آلو ایٹ کرنے کے بعد ہم اس میں ہاف گلاس تک پانی ایٹ کریں گے تاکہ آلو سوفٹ ہو جائیں پانی ایٹ کرنے کے بعد ہم اسے پانچ منٹ تک کور کریں گے پانچ منٹ ہو گئی ہے اب ہم لیٹ اٹھاتے ہیں کیئر فولی اور یہاں دیکھیں آلو ہمارے بلکل سوفٹ ہو گئے ہیں اب ہمیں اس سٹیج پر ہمارے کچھ مسالے ایٹ کرنے ہیں ٹھیک ہے تو سب سے پہلے دیکھیں میں یہاں پر پسی وی لال مرچ اور کٹی وی لال مرچ میں لوں گی 1 ٹی سپون ہی پسی وی لال مرچ 1 ٹی سپون ہی کٹی وی لال مرچ تو یہ دونوں مسالے ایٹ کر دیں گے یہ سپیسی بنتی ہے یہ سب مسالے ہمیں چاہیے ساتھی دیکھیں 1 ٹی سپون تک میں نے یہاں پر سولٹ لیا ہے اور 1 ٹی سپون تک کی بلک پیپر کالی مرچوں کا پاوڈر ٹھیک ہے تو یہ تمام ہم نے مسالے ایٹ کر دیے اب مسالے ایٹ کرنے کے بعد ہم اچھی طریقے سے اسے مکس کر لیں گے اور بس اسے ہم ہٹا دیں گے چلتے ہیں چکن فرائے کرتے ہیں دیکھیں چکن فرائے کرنے کے لئے سب سے پہلے ہم پین میں 2 ٹی سپون تک آئل ایٹ کریں گے آئل ایٹ کرنے بعد آئل ایٹ کرنے بعد آئل گرم کریں گے جیسے ہی آئل گرم ہو جائے گا ہم اس میں مرین ایٹ کیوی جو ہمائی چکن تھی وہ ایٹ کر دیں گے کیارفولی ایٹ کر دیں اچھی طریقے سے اور اسے ہم فرائے کریں گے ٹھیک ہے تو یہ بڑے مزے کی بنتی ہے ضرور ٹرائے کریں گے آپ بھی ہمارے گرمے بھی یہ بہت پسند کی جاتی ہے چکن تھی کا میکرونی اور یہ ہے بھی تھوڑی ڈیفرینٹ تو ہم اسے اچھی طریقے سے فرائے کر لیں گے دیکھ رہے ہیں اور اب ہم اسے کور کر کے پانچ منٹ تک کوک کریں گے ٹھیک ہے جیسے پانچ منٹ ہو جائے گی ہم کیارفولی اپنے جو لیڈ ہیں وہ اٹاتے ہیں اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے چکن کو کھو گئی ہے بس اب اسے ہم مزید تھوڑا فرائے کر لیں گے تاکہ جو ایکسس پانی ہو وہ بھی ہو جائے اور اب ہم اس میں کول کا سموک دے دیں گے تاکہ چکن تکا میکرونی ہے تو ہمیں کول کا سموک تو دینا ضروری تھا اب دیکھیں ہم نے یہاں پر بند کو بھی لی ہے اور شملہ مرشلی ہے آپ اپنی پسند کے کوئی بھی سبزی یوز کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو بس یہ سبزیاں ہم اٹ کر دیں گے مٹر وغیرہ جو آپ چاہیں اٹ کر سکتے ہیں اس میں مزے کی ہی لگتی ہے سبزیاں اٹ کرنے کے بعد ہمیں زیادہ اسے سوفٹ نہیں کرنا بس ہم ایک دوم نٹ تک اسے فرائے کر لیں گے تاکہ یہ تھوڑی تھوڑی کرنچی رہے بلکل سوفٹ نہ ہو جائے ٹھیک ہے اور بس سبزیاں ہم فرائے کر لیں گے اور پھر ہم جو ہماری چکن تھی دیکھیں کتنا خوبصورت اس کا کلر آیا ہے یہ چکن ہماری اس موق بھی ہم نے کر لیا تھا اسے اب وہ اٹ کر دیں گے چکن چکن اٹ کرنے کے بعد ہم اسے پھر سے اچھی طریقے سے مکس کر لیں گے اور اب ہم اس میں ٹو ٹیبر اسپن تک سویاہ السوس اٹ کریں گے بہت اچھا ٹیسٹросہ تک ہی زیبت اسے اور ساتھ ہویا سوس کے علاوہ ہم اس میں 一ھ اٹوں پھر мест پھر تک منشعت پھر ، دوسوڑاalten دونوں صلی اللہ سے اٹ کرنے کے بعد ہم اس میں اٹ کریں گے Elijah ابحتو醫 مượng 있습니다 یمانتیوں کا وہ شعر کریں گے کیچپ اٹھ کر لیں اور اسے اچھی طریقے سے مکس کر لیں اور بس یہاں پر دیکھیں ہماری یہ گریوی بلکل پرفیکٹ لی ریڈی ہے اب ہم اس میں دیکھیں میکرونی اٹھ کریں گے میکرونی میں نے بول کر دی تھی نمک ڈال کر تو بس چلیں پھر میکرونی اٹھ کر دیتے ہیں یہ دیکھیں ہم نے میکرونی اٹھ کر دی میکرونی اٹھ کرنے کے بعد ہم اسے اچھی طریقے سے دو چمچ کی مدد سے ہم اسے مکس کر لیں گے تو دیکھیں کتنا خوبصورت اس کا کلر آ رہا ہے یہ دیکھ رہے ہیں آپ تو بس اچھی طریقے سے مکس کر لیں اور دیکھیں میں نے یہاں پر دو انڈے تھے وہ بوائل کر لیے تھے اس کی یوک میں نے اٹھا دی ایسے وائٹ والا حسام ڈالیں گے ٹھیک ہے تو بس اب ہم اسے اچھی طریقے سے مکس کر لیں گے اور پھر مکس کرنے کے بعد ہم اسے سرف کریں گے تو اگر آپ کو میری ویڈیو پسند گئے تو پیلیس اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں ساتھ میں جو میرا چینل ہے تو پیشہ بھی اسے سبسکرائب کریں اور بے لائکن کو کلک کریں تاکہ میری نیو ریسی بھی آپ کو دیکھنے کو مینے تب تک کے لیے اللہ آفیس فی امان اللہ